میں سیدنا سرکتین صاحب سے بوریوں کے سربراہ ہیں ملاقات کے لیے آیا تھا اور ان کو دعوت دی ہے کہ وہ راول پنڈی بھی تشریف لائیں ان کے بڑے فالوار ہیں میرے حلقے میں اور اس کے بعد شام کو نیول ٹیک یارڈ اور پھر تکی اسمانی صاحب کی طرف شام کو نو بجے بھی ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی بات دی لینا جانا سو کراچی میں ایک آدھا دن بیزی ڈے یا کوئی سوال ہے دوار بس سمجھ گیا ہمیں سمجھ دیکھیں ہم ہر آدمی جو ہتھیار گے رہے پاکستان کے آئین اور سلامتی کیوں ہمارا آئین بھی کیا ہے ہم قرآن و سننا کے خلاف کوئی آئین کوئی بات کہاں نہیں انگل ہو سکتی سو جو وہ لوگ ہیں جو یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے اور جو وہ لوگ ہیں جو دہشت کردی میں ملوث ہیں دہشت کردی میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا باقی دوسرے لوگ ہیں ابھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے بات سید کامیاب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی لیکن صبح میں نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر قیمت میں اس کا قلعہ کما کرے گا اور ہماری عظیم مفواج ہیں ہمارے عظیم ادارے ہیں اور جو کچھ افغانستان میں ہوا امریکہ نے اس پہ دسخط کی ہیں لیکن ہم افغان کو کسی قیمت پر بھی انسانی بوران سے نہیں گزرنے رہیں گے شاید دنیا جو کچھ مرضی کرے اور ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کو ان کے اکاؤنٹ کھولنے چاہیے یہ ایک نیا سیاسی منظر نامہ دنیا کا سیاست میں آ رہا ہے ان کے لیے گنجائش پیدا کریں ان کے لیے ان کو راستہ دیں تاکہ وہ اس دنیا کے ماحول میں اپنے آپ کو خفا سکیں دیکھیں میری بات سنیں جملوں کا جائز استعمال کریں پارلیمانی جملے استعمال کریں امران خان کو پتہ ہے کہ آٹھا دال چینی کی قیمت زیادہ ہے اور انشاءاللہ اس نے منسٹر فنانس کو عدیت کی ہے اس کو کم کی جائے دوائیوں میں بھی میں نے جو ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر اور ٹی بی اور دوسری دوائیوں کو سستہ کرنے کا فیصلہ انشاءاللہ دالہ انشاءاللہ دالہ بہتری شیخ صاحب ٹی ٹی پی سے جو ڈائلوگ ہو رہے ہیں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں یارنٹی ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی دوبارہ واپس نہیں ہے گی دیکھیں دہشتگردی کو کسی قیمتور واپس نہیں آنے دیں گے دہشتگردی کے خلاف ساری قوم سیسا پلائی دوبار ہے اور ہر ایک کے مسلک کا احترام کرنا ہے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے اور تمام تمام مسلک کے سربراہوں کے پاس میں خود جا رہا ہوں بطول ہے وزیر داخلہ یہاں مذہبی آزادی ہے عقیدوں کی آزادی ہے بشرت ہے کسی کے عقیدے پہ حملہ نہ کریں اور اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں تمام تمام مذہبی سربراہوں کے پاس وزیر داخلہ خود جا رہا ہوں دیکھیں ابھی تیسری بھی نکلے گی میں نے تین دن پہلے کہا دے دیکھیں اے ایسی صبح میں نے کہا یہ طلاب کے میں نے کہا سیاست جو ہے گہرے سمندروں اور نیلے پانیوں میں ہونے جا رہی ہے ان کو صرف اپنے کیسز کا میڈیا ہے کیس میں آ رہے ہیں میڈیا پہ لائیو جا رہے ہیں کیس سے جا رہے ہیں میڈیا اور دو دو انگلیاں اٹھا رہے ہیں تم کیا کوئی صحفت کی ذاتی کے لئے باہر نکلو چوری کے کیس میں ہو کرپشن کے کیس میں ہو منی لانڈرنگ کے کیس میں ہو روپ مارک کے کیس میں ہو کس بات پہ اب وکٹری کے نشے میں ہوئی ا gegeben کا مستقبل نہیں شہباز شریف کا بیانیہ آئرہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے شہباز شریف کا بیانیہ تو دوبارہ ارمیران خان کا ہی اگلے شیخ صاحب یہ سواد سن لیں شیخ صاحب şباز شریف کا哥 بیانیہ کامیاب ہو جاتا ہوا تو تب بھی ناخرد بارا وزیراعظم نہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کامیابیان اس کے پاس ہیں انسان کو کوشش کر دی چاہیے بھرپور کوشش کریں گے الیکشن کی مہم انہوں نے شروع کر دی ہے ہمیں بھی الیکشن میں جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن بھی مزید آخلا شیخ خشید احمد کی